اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوح ان لا قومه فقالا یا قوم اعبداللہ ما لکم من اللہ غیره انی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقبتا من لسانی یفقہو قولی میں آپ سے یہ ارس کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بے ایام اللہ اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ابباؤ غسل پر مشتمل ہے اس اسطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے ان کے ذاتی محاسن ان کی صیرت کے اچھے پہلو نمائع کرنا ان کی شخصیتوں کی ان کا تقوی ان کا مقام ان کا استقامت اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا ربد عمل ظاہر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا قومیں ہلاک ہوئی تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین نبیوں کے حالات اور قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل سورہ یوسف علیہ السلام اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف لکاہو کہ مجھے مانو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ایک ہے امباؤ رسل رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعیم کے ساتھ اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیا جاؤ گے ان کو کہتے ہیں امباؤ رسل نبع کی جبعہ امباؤ عام طور پر چھے رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تقرار کے ساتھ آئے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھے ہیں بلکہ یہ چھے رسول وہ ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے یہ تمام اسی جزیرہ نمائے عرب کے اندر آئے ہیں جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ آپ نے ذہن میں لے آئیے کہ جو پہلین صلاح ہے ایربین پہلین صلاح نیچے سے چوڑا ہے کیمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چوڑائی ہے لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں پرشین گلف اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاریوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج اقبہ ہے اگر آپ اس کو یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو جو گلف آف اقبہ ہے ان کو اگر سینی لائن کھیٹ دے تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں یہ جو ٹرائنگل بن گئی بیس پورا جزیرہ رمائے عرب کا اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھیٹی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں ادھر سے وہ ریڈ سی طرح آ رہا ہے بہرہ قلوم اور اس میں سے دو کھاریوں میں سے جو مشرقی کھاری ہے خلیج اقبہ اس کو لے کر سینہ اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی نے ان چھے رسولوں کو بھیج آئے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نمائے عرب تو جزیرہ نمائے کہلاتا ہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام عراق ہے ایک کا شام ہے لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں عراق عرب شام عرب اور الجزیرہ یہ جزیرہ کہلاتا ہے جنگر نمائے جو نوچے ہے اور پھر عراق عرب بشرت میں شام عرب اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے اندازہ یہ ہے واللہ وعالم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت آدم کے تقریبا دو ہزار سال بعد ہیں اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپکس ہے اوپر کا کناہ یہاں یہ قوم آباد تھی نسل انسانی صرف یہی تھی اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی جب پوری نسل انسانی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے وہی وہ عذاب آیا اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے عرارات کی پہاڑی جو ہے جو کوہ جودی جس پر کے جا کر ان کی کشنی ٹکی ہے جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو حالات کر دیا گیا صرف چند لوگ بچے تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا عراق اور عراق کی طرف یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ برکس بن گیا اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئی ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا جو اس وقت بہت سخت ریگستان ہے بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان لیکن اس زمانے میں یہ بہت سر سبت و شاداب علاقہ تھا یہاں قومیں آد آد آباد تھی ان کے طرف حضرت اہود بھیجے گئے حضرت اہود کی دعوت کو اس قوم نے غد کیا تو یہ بھی حلاک کر دی گئی ان کے بچے کچھے لوگ اور حضرت اہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگلی کا جو مغربی جو سائد ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نمائے عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے خلید اقبہ سے نیچے اور مغربی سائد کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے یہاں حضرت سالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر حلاک ہوئی ان کے مسکت اب بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر خودے ہوئے ان کے جو محل تھے بڑے بڑے ہال وہ آدمی موجود ہیں میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں ان سے پھر اوپر درہ چلے تو خلید اقبہ کے دہنی طرف وہ قوم آباد تھی جن کے طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی جا گیا ہے یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو مدیم کا علاقہ ہے اس سے درہ آگے چلتے ہیں تو دیم سی آ جاتا ہے اور یہ دیم سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے صدو مرابورا کہ جہاں حضرت لوت علیہ السلام بھی جا گئے تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں سوائے ایک جو قوم فرعون ہیں وہ جو اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پہلوس اللہ سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس یہ نقشہ جن میں لکھ لیجئے زمانی اعتبار سے یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں پھر حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیستت ہوئی ہے لیکن ان کا معاملہ امبال رسول کا نہیں ہے بلکہ قصد النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام ان کو بھیجا گیا ہے یہ جو عبورہ اور صدوم کی بس لیا تھی انہی کے ایک بیٹے تھے بدین جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بیستت ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسبائیل تھے جن کو آباد کیا حجاز میں اور حجاز میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بیستت ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے من اسرائیل کی نسل چلی ہے یہ سارا اپنے جہن میں رکھیے اب چلیے لقدر صلی اللہ نوحان الہ قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف فقال تو اس نے کہا یا قوم عبداللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستیش اور بندگی کرو مالکم من اللہ غیر تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے انہی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے مشرکانہ افعال سے تو بہا عذاب آئے گا قال البلاؤ من قوم ہی تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انہا لنذا کفید العلم مبین ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قال ہے یا قومی لے سبی زلالت انہوں نے پھر کہا نربی کے ساتھ اے میری قوم کے لوگو مجھے میں بہکا نہیں ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے ولیکن رسول من رب العالمین بلکہ میں تو رسول ہوں دوام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں اُبر لے رکم رسالات ربی میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات وَعَنْسَحُ لَكُمْ وَعَبْتَ تمہارا خیرخان ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی شکر کر رہا ہوں وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَةَ عَلَمُونَ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَةَ عَلَمُونَ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہا ہمیں آگئی ہے عَلَمْ عَلَمُ مِنْكُمْ تمہیں میں سے ایک فرق کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی میں تمہیں میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرق ہوں اِلَّيُنْ ذِرَكُمْ تَاكِ وہ تمہیں خبردار کر دے وَلَيْ تَتَّقُونَ وَرْتَاكِ تُم بَشَّكُو وَلَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَقَزَّبُونَ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَاهُ فِي الْفُلْقُ تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اور یہ بات ببالو ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جنہی مان لائے ساڑھے نو سو مرس کی دعوت کی باوجود ہم نے ان کو بچا لیا کشتی میں وَأَغْلَقْنَا اللَّذِينَ قَزَّبُونَ آیاتِ لَا اور غلق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا اِنَّهُنْ قَانُونَ قَوْمًا عَمِيم یقیناً وہ اندھی لوگ تھے ایسی قوم تھی جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھے اب یہ دوسری قوم ہے قوم نوحی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابری اس سے پھر ایک پوری قوم موجود میں آئی وَإِلَىٰ عَادِ النَّخَاهُ الْحُودَى وَقَوْمِ آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرتِ حُود علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبِدُ اللَّهِ مَعَلَكُمِ مِنْ عَلْغِيْرُ وہی بات انہوں نے کہی یہ بیری قوم کے لوگ ہیں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی علاقہ سوا نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو قَالَ يُمَلَا اللَّهِ نَكَفَرُ بِالْقَوْمِهِ کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا اِنَّا لَدَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے اقلی میں ہماکت میں مبتلا ہو گئے ہو وَإِنَّا لَنَدُنُّكَ بِالْقَاذِبِينَ اور ہمارا بمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے کوئی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَبِي صَفَاحَةٍ وہ نے پھر اسی انداز میں میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی ہماکت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے وَلَاكِنْ مِنْ رَسُولَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے اُبَلْ لَكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں تو اپنے رب کے پیغابات تمہیں پہنچا رہا ہوں قَالَ لَكُمْ نَاصِعُ الْعَمِينَ میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانتدار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں اب آجب تم انجا تُن ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِنْ مِنْكُمْ کیا تمہیں بہت تحجیم ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور رسیت آگئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر لگن ذرا کن تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے وَسْكُرُو اور ذرا یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَانِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح جبکہ اللہ نے تمہیں قومِ نُوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا قومِ نُوح کی سطوت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے اغویر عطا فرمایا وَزَعَلَكُمْ فِي خَلْقِ بَسْتَبْ اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی پشاعتگی دی یہ بڑے قدعور لوگ تھے بہت دسین لوگ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو ساؤترن سہرہ ہے اس ایروبین پرنسولہ کا اس میں بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھست جائے گی اندر موٹی موٹی ریت رکی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سمحال لیتی ہے اور اس کی تہمیں اب جو ہے سیکلائٹس وغیرہ کے دریئے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں تیس اس کے برج تھے اس کے فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب اس کا سراغ نگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی سہرہ میں اور بہت نیچے ہے زمین کے شداد وہ آج ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وہ سب دی ہے پھیلاؤ دیا ہے فَسْكُرُوا آلَىٰ اللَّهِ اَلَىٰ لَكُنْ تُفْرِهُ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ قَالُوا اَجْوَتَنَا لِنَابُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ہوتا کیا تھا کہ دبل میں دوال آتا تھا خرابی آتی تھی گمراہی آتی تھی تو اللہِ واحد کے ساتھ اور چھوٹوں چھوٹے معبود کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں کوئی غور ہیں ان کے نام پر بط بنا دیئے ہیں ان کی تصویریں بنا دیئے ہیں ان کی قبروں کو پوجھنا شروع کر دیا ہے کوئی اور منگھرک نیوی دیرتا گھر لیئے ہیں تو اب اس کے بعد آکے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس ہماغت میں مبتلا ہو گئے یہ خداِ واحد کی بندگی کرو تو وہ کہتے تھے قَالُوا عزیتَنَا لِنَابُنَ اللَّهُ وَحْدَهُ اے حود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے وَنَدَرَ مَا كَانَا يَابُدُوا عَبَاؤُنا اور چھوڑ دیں ہم ان کو ان کو پوچھتے تھے ہمارے عَبَاؤ وَجْدَاد فَاتُنَا بِمَا تَعِدُنَا تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھنکی دے رہے ہو عذاب سے درات ہو لے آؤ عذاب اِنْ كُنْتَ مِنَ سَعَدِقِينَ اگر تم سچے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ لَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُنُ انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرح سے گویا کہ عذاب واقع ہوئی چکا ہے اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری حد اس ہردرمی کی وجہ سے وَغَضَب اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے اَتُجَعَ دِلُونَنِ فِي اَسْمَائِن سَمْمَحْتِ مُحَاد تم وہ آباؤں کی کیا تم مجھ سے جھگر رہے ہیں ان ناموں کے بارے ہو جو تم نے تمہارے آباؤ اور داد میں رکھ لیا تھے یہ کس برا کا نام اِلَات اور مَنَات اور غُزَا اور غُبِل کون ہیں یہ کیا ان کی حقیقت ہے کیا صرد ہے یہ نام ہے یہ تو غیرات اس وقت یہ محبوضوں کے نام کچھ اور ہوگے اَتُجَعَ دِلُونَنِ کہ تم جنر میں مجھ سے فِي اَسْمَائِن مجھا اس کچھ ناموں کے بارے ہو سَمْمَحْتِ مُحَا جو رکھ لیے ہیں تم نے انتم تم نے بھی وَعَبَاؤکُمْ اور تمہارے بابدادوں نے مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِعَابِن سُلطَان اللہ نے اس کے لئے کوئی سبب نہیں اتاری فَانْتَذِرُوا لِمَا تُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو ٹھیک ہے کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں یعنی کب کب تک اللہ تمہیں محلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالی کی طرف سے عذابِ استحصال آ جاتا ہے فَانْجَعِنَاهُ وَالَّذِينَ مَاہُو تو ہم نے بچا لیا اس کو اور دونوں اس کے ساتھ تھے اہلِ ایمان بِرَحْمَتِن مِنَّا اپنی رحمت سے وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہم نے جر کار دی اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آنزی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرتِ اے حود اور ان کے ساتھی وہاں سے حجرت کر کے چلے گئے تھے جب بھی عذابِ الٰہی آنا ہوتا تھا پھر حجرت کا حکم آجاتا تھا وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا مَا مَا کَانُوا لُؤْمِنِينَ اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے وَإِلَا سَمُودَ آخَانُ صَالِحَ اب یہی سی جنوبی علاقے سے یہ حضرتِ حود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہلِ ایمان اور یہ جزیرِ رمائے عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں یہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے وہاں جا کے پھر میں ایک اور شخصی ہے زبردست سمود کوئی بڑے سردار عبرے جن کے نام سے یہ قوم سمود مشہور ہو گئی وَإِلَا سَمُودَ آخَاحُمْ صَالِحَ قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو قَالَ يَا قَوْمِ عُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِلَاہِمْ غَيْرُو وہی بات انہوں نے کہی اب میں خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں قَدْ جَعْتُمْ بَيِّرَتُمْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے ایک خاص نشانی آگئی ہے یعنی میری اونٹنی کا موجزہ تھا حضرتِ ہوت کے بارے میں اور حضرتِ نُوح کے بارے میں کسی موجزہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے موجزہ کا ذکر سب سے پہلے حضرتِ صالح کے بارے میں آتا ہے قَدْ جَعْتُمْ بَيِّرَتُمْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تو ایک کھڑی نشانی آگئی تمہارے رب کی طرف سے حاضحی ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برامت ہوئی ہے لَكُمْ آیَتًا یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے فَذَرُوْحَ تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو تاقل فِلْأَرْضِ اللَّا وَاللَّهِ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے وَلَا تَمَسُّوْحَ بِسُّوِنْ اور اسے کوئی بس نہ کرنا کسی برے ارادے سے یعنی نزند پہنچانا اس کو لقصان پہنچانا ہی کوش نہ کرنا فَيَا خُدَكُمْ عَذَابُ عَلِيمُ تو اگر تم اسے حلات کر دو گے تو ایک بزردناک ازاد تمہیں آ پکڑے گا وَذْكُرُوْا اِجْعَالَكُمْ خُلَفَا مِنْ بَعْدِ عَاد اور یاد کرو جبکہ تمہیں جانشین بنایا مقام آج کی تباہی کے بعد وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جگہ دی زمین میں تَتَّخِدُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُصُورًا تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو وَطَنْ حِطُونَ الجِبَالَ بَيُوتَا اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے بھر بناتے ہو میدانوں میں تعمیر کرتے تھے بھی قصور القصر جو وہ محل بناتے تھے زائد بات ہے ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے وہ تو محل جو ہے کبھی کہ کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت عبراہیم تو پہلے کی ہیں لگ بر میں سمجھئے اچھے ہزار سال قبل کی بات ہے آج سے ترحطون زبانہ بیوتا پہاروں پر جو تراش کے انہوں نے دھر بنای تھے وہ آج بھی موجود ہیں فَسْكُرُوا آلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو وَلَا تَعْسَوَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے مکھ کرو قَالَنَ لَا الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استقبار کیا متکبر تھے تکبر کیا لِلَّذِينَ اسْتُعْفُوا ان لوگوں سے جو دبالی اگر تھے غریب روکتے دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غربہ میں سے اَتَعْلَمُونَ عَنَّا صَالِحًا غُرْسَلُوا مِنْ رَبِّي وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور و تمکنت کے ساتھ و بڑے استحقار کے ساتھ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے اَتَعْلَمُونَ عَنَّا صَالِحًا غُرْسَلُوا مِنْ رَبِّي کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ وقت تک اللہ کا بھیجا ہوا ہے قَالُوا اِنَّا بِمَا عُسْلَى بِهِ اُرْسْلَى بِهِ مُؤْمِنُونَ ان کا ہاں ہم تو جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ غرباء فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِينَ آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا قفر کرتے ہیں فَأَقَرُنْ نَاقَتَا تو انہوں نے کارڈ ڈالا حالات کر دیا کوشے کارڈ دی اس ناقہ کی وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراپ بھی بہتی اللہ کی ناقہ تھی پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا تیہ کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تبارے جو ہیں باقی بھوڑ دنگر جانگر بھیڑے بکریہ پانی پیئے گئے اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقہ اللہ یہ پانی پیئے گی تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقہ بلے برداشت ہو گئی چنانچہ انہوں نے پھر سادش کی اور ان میں سے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکہ کیا یہ تفصیل بعد میں آئے گی اور اس کو اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی اور اس کو مارنے کے بعد اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا ہے سالے اب لے آؤ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤں کہاں عذاب حملت ہوئے تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتْهُ تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے فَأَسْبَهُمْ فِي دَعْرِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں اپنی بستیوں میں اونڈے اونڈے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو حضرت فِسَالِحِن نے ان سے پیچھ بوڑی ان سے رخ بوڑا چلے وہاں سے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَتْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ اور انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَلَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ وَلَا قِلْلَا تو حِبُّنَا نَاسَحِیم لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ روئے تمہیں خوبصور باغ دکھائیں بھروں پر چڑھائیں تمہیں جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نازندہ بات مردہ بات کے نالے لگوائیں تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں وہ بات کے کوئی شخص تم سے کوئی آخر کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیرخواہی کی بات کرے تو پسند نہیں وَلُوتًا اب جہاں گوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح پری ابراہمک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گئے اور حضرت حوت جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپوری ہے کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے یہ بھی سامین نسل ہیں یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ حجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے صدوم اور آمورا اور یہ بڑے تجارفی مرکز تھے اس لیے کہ بشرق سے مغرب کی طرف یہ تجارفی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور وسلم کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گذرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان روٹس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بتیجے عراق کے رہنے والے لیکن دو میں یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڑو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کر کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجیہ وہ نکال کر اور وہ سورہ انام میں رکھ دیا گیا ہے جور دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ ابباؤ الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور کیونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کی ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم لیکن قرآن میں صراحة مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیدہ نویت کی شئے ہے وہ قصص نبیین کے طائب کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ ابباؤ الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک رخت ہے منتقی وَلُوتَ الْسْطَالَ لِقَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا لوت کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے سے نہیں تھے خود اَتَعْتُونَ الْفَاحِشِكَ کیا تم ایک ایسی بھی حیائی کا اعتقاب کر رہے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو قوام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے لیکن نہیں کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کوئی ہوتا ہوا اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پویا قوم کا شعار بنا لینا کھلن 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 کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکھرنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں اَتَعْتُونَ الْفَائِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَادَمِينَ اِنَّكُمْ لَا تَعْتُونَ زِجَعَرَ شَهْوَةً تم مردوں کا رفت کرتے ہو شہوت کے ساتھ من دون النساء اور تم کو چھوڑ کر بلن تم قومی مصرفون تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم وہ قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو وَمَا قَعَلَا جَوَابَ قَوْمِ ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب اَلَّا قَالُ سِوَا اس کے کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ نِقَالَوْا اِن کو اپنی بسلی سے اِنَّهُمْ قُنَا سِنْ يَتَطَحْرُونَ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی پذل نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے اٹھا گا کہ یہ کیونکہ یہ اب وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھیں ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی مہین جاگر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کی ساتھ ہی ملی رہی ہے اس لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانا ہے یہ لوگ بڑے پاکباز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہاں کہ یہ بہت بڑے پاک ہے صاف ہے تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام نکالو انہیں اپنی بستی سے یہ تو بہت نیک اور پاکباز لوگ بنے پھرتے ہیں تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتہ سوائز کے بھی بھی کے کانت من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں پیچھے رہنے والوں ہی میں وَأَمْتَنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً مادون ہو گیا ہے پھر اور یہ دیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے صاحب پر یہ تھے فَنْزُ الْكَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِبِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَا مَدِيَنَا أَخَاهُ شَعِبَا قومِ مَدِيَنَ کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے خلیجِ اقبا کا وہاں یہ قوم آباد تھی اور ان نے بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روٹس تھے کیاریوان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالا جنوبا راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا کیاریوانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یادہ یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیونکہ کراس روڈ کے اوپر واقع تھے لہذا بہت خوشحال ہو گئے بہت ان کے ہاں بہت مصد ہوئی مال اور دولت کے اندر لیکن پھر وہی جنوبیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں تو وہاں حضرت شعب کو مبوس کیا گیا وَإِلَا مَدْيَا نَعَخَاهُ شَعِبَا وَمَدْيَا نَعَخَاهُ شَعِبَا قَدْزَادْكُمْ بَيَّنَكُمْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے فَأَوْفِلْ قَئِهِ تو مات پورا کیا کرو اب یہ کیونکہ کاروباری یہ روگ تھے فَأَدْنِ کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم کم ناپ رہے ہیں کم ٹول رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے پری عبراحامی جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جو قوم نوخ قوم حود قوم سالح اور میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی انسان فطرت کے قریب تھا ابھی وہ کوئی چیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ قوم لوت یعنی جس کی طرف حضرت لوت کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکشوال پرورشن جو سب سے بڑی بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی اور نمبر دیری خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماتنا اور لوگوں کا مال ہڑک کر جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں فَأَفُلْكَهْلَا پَمَانَا پُرَا بھَرَا کرو وَالْمِزَانَا طُوْرْكُورَا کیا کرو وَلَا تَبْخَصُ النَّاسَ شْيَاحِمْ اور لوگوں سے گلیوں کی چیزیں کم نہ کیا کرو وَلَا تُسْرُو فِالْرَدِ بَعْدِ اصلاحِهَا اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے ادھے فساد بک بچاؤ ذَعَلِكُن خَيْرُ لَكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ یہ اکمالے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو وَلَا تَقْعُوْمُ بِكُنْ مِسْرَاتِ اِن تُوْعِدُو اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر درانے اور دھمکانے کے لیے داکے مارتے تھے رہزمی کرتے تھے لوگوں سے درہ دھمکا کر قافلوں سے جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے غابی اور جنگوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے تو ان کو دھایا مت کرو وَتَسُوْتُنُونَاً سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَا اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مسکر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو وَتَبْغُونَا اَوَجَا اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ قدی تلاش کرو وَسْكُنُزَنْ تُمْ قَلِيلًاً فَقَسَّرَكُمْ یاد کرو لیکنکہ تم کم تعداد میں تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے در موجود تھے وَإِنْ قَالَا تَعَفَتُنُ لِنْكُمْ آمَنُوا پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بِلَّذِي اُرْسِتُو بھی اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا وَتَعَفَتُنْ لَمْ تِعُمِنُوا اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لیا ہے قوم تقسیم ہو گئی ہے فَسْبِرُو اب یہاں خطاب ایمان لانے والوں سے تو اے ایمان والوں اب صبر کرو حتیٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہاں ناہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے وَهُوَ خِیرُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قَالَ الْمَلَوْ لَذِي مَسْتَقْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کے روش اختیار کی اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اَوْ لَتَوُدُونَ فِي مِلَّتِنَا یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں جو ہمارا طریقہ تھا جو ہمارا دین تھا جو ہمارے رسمیں ہیں ریتیں ہیں رواج ہیں انہیں خیار کرنا پڑے گا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِمْ حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گی ہمیں تو پسند نہیں ہے ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے ہمیں ناپسند دے تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے قَدْ اَوْلَوْ كَارِهِمْ اَوْلَوْا فِي مِلَّتِكُمْ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جنا اللہ پر میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا جو جھوٹا تھا پھر تو میں اپنے دعویٰ کو سنباتی قرار دے دوں گا میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے میں تمہارے دین میں اور تمہارے ملت میں واپس نہیں آسکتا بَعْدَ اِنَّ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے وَمَا يَكُونَ لَنَا نَعُودَ فِيهَا اور ہمارے لئے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں لوٹ آئیں اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کے سمجھنا چاہیے کہ خیل پر استقامت کے لئے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہر جب میں یہ نہیں کروں گا اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لئے کوئی اللہ کی طرح سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لئے تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے ورنہ یہ کہ میں اپنے بچ پر کے اپنے ارادے سے اپنے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا لہذا اس امکان کو ضرور نہیں کیا پتا کل بلا دماغ خراب ہو جائے بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے وہ ہو سکتے ہیں لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عظم بالجزم والی بات نہیں بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توقع جو ہے وہ اپنی سمجھ پر اپنی استقامت پر اپنے فکر پر اپنے فلسفے پر نہیں ہے بلکہ توقع اگر ہے بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تحسیر پر ظاہر بات ہے یہاں کوئی امکان نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا ہمارے لئے بلکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں ہاں اگر ہمارا رب چاہے ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے رب پر اللہ ہی پر توقع کیا ہے اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ وانتا خیر الفاتحین اور یقین تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملع الذین کفروا من قومہی لئی ابتبا تن شوائبا ان لکنو ذلہ خاسرون اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار سے ان کی قوم کے ان لکفر کیا تھا اس کی قوم سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے جن کو حضرت شوائب دعوت دے رہے تھے لئی ابتبا تن شوائبا اگر تم نے شوائب کی پیروی کی ان لکنو ذلہ خاسرون تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے انہیں بھی آ پکڑا ایک دلدلے نے تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوزے پڑے کے پڑے رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے شوائب کو جھٹایا تھا تقزیب کی تھی ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں جس کو ہم کہتے ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں جن لوگوں نے کہ شوائب کی تقزیب کی وہی ہوئے خسارے والے تنطباہی والے اور بربادی والے تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے اس بستی کو چھوڑ کر وہ چلے وقالا اور کہا یا قوم ابلغتکم رسالاتِ ربی اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام اپنے رب کے پیغامات ونصحت لکم اور میں نے بس پڑتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا میری حمد تھی میں نے تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کیا فکیف آسا علا قوم کافرین تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر جو اس نے کفر کیا ہے یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شمیل افسوس ہے رنج ہے غم ہے اپنے دل کو دھارس دے رہے ہیں فکیف آسا غم تو ہے اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں رحیم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ابنائے نوع کے لیے حمدردی ہوتی ہے لہذا وہ اپنی قوم جب دیکھتے حلاق ہو گئی ہے تو اس کے سرما تو ہوتا ہے لیکن یہ کیف آسا جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا تمہیں خبردار کر دیا تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں جبکہ فلوا کے وہ غم ہے اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں اب باہ رسول کے زمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں کچھ مصیبتوں میں کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشنی سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات ہے تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت کچھ ان کے رزق کی اندر جو ہے تنگی یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنے بات رسول کی لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے نہیں سنتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ ہوتا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو احس جتنے کر دیں اب آخری بربادی جو آنی ہے جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ وہ چھوڑتا ہے دور کو دھیل دیتا اب جو جاناں تک جانا ہے پھسیئی تو ہے جائے گی کہاں لہٰذا اب تم جو ہے اس انجام پر پہنچنے تو ہو اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو ایش کر لو اور ہم نے نہیں دے جا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گرگرائیں ان میں کوئی آجزی پیدا ہو وہ کوئی خوش میں آئیں خوش کے ناخل لیں پھر ہم نے جب وہ آڑے ہیں اس کے باوجود پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی اب کھاؤ پیو خزانے کھول دی ہم نے تم پر حتی آفاؤ یہاں پر کلو خوب بڑھ گئے بہت نہیں ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کہ آپ تو ایش ہی ایش ہیں کھلے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سلط نہیں ہے اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر وہ بکی صورتیں شروع کی ہیں ہم انہیں مجھے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب عذاب استیشاہ جس کے بعد کہ کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جائے ختم کر دیا جائے ایسے ہو گئے جیسے کہ ٹھیک نہیں ان کی جڑ کارت دی گئی اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیحات آتی ہیں جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے جس کو کہا گیا ہے شاید یہ لوٹ جائیں یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی ربش اختیار کرتے ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے ولیکن قذبوں فآخذناہوں لیکن انہوں نے تقذیب کی جھتلایا تو ہم نے ان کو پکڑا بما کانو یقسمون ان کے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سورہ مبارکہ کے شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بلکل اسی طرح کی تھے کہ کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں یہ اس سے بلکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آسکتا ہمارا عذاب جبکہ ہم نائبون بیاتن رات جزار جائیں اور سوئے ہوئے ہوں کیا وہ نچنت ہیں اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آسکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں تو کیا وہ آمن میں ہو گئے ہیں نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو آمن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کے جو خسارہ پانے والا ہے تباہ ہونے والا ہے تو کیا وہ لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کے ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے کہ ہم چاہے کہ ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کی گناہوں کے پاداش میں جو وارث ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد ہلاک ہونے کے بعد مل باہد آلہ تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم آدھ کے انجام سے قوم آدھ نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوت کے انجام سے اور قوم شعب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوت کے انجام سے اور ہم ان کے دلوں پر مور کر دیا کرتے ہیں یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں امبا امبا الرسول رسولوں کی خبریں پانچ آگے ہیں چھڑے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ تلیل تلیل ہونا ہے یہ پانچ کا ذکر حضرت نور حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعب پانچ ہو گئے فَمَا كَانُوا لِيُمِنُوا بِمَا كَذَبِي مِنْ قَبْلُ تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جر جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے جسے نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں لاکھ سمجھا لیں لاکھ نشانیاں دکھا لیں لاکھ موجہ دکھا لیں وہ ماننے والا نہیں وَنُقَلِّبُ أَفْدَتُهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُمِنُوا بِهِ أَوَّلَ بَرَّةِ ہم ان کے دلوں کو بھی ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر اہد کی پابندی نہیں پائی ظاہر بات ہے کہ ہر قوم اُبھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے اُبھری ہے رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی رسول نے رسیعتیں کی ہوں گی رسول نے ان سے بیساق لیے ہوں گے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ اہد نہیں تھا کہ اپنے اس اہد کی پابندی کرتے وَأِنْ بَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ناہنجار اور سرکش ہی پایا اب وہ آخری رسول جو ہے جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں اور یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آپ نے تقریباً ایک ایک رکوع ایک ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً آسطن آیا ہے یہ اب چلے گا سات آٹھ رکوعوں تک اس کی وجہ کیا ہے متصلن قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورت نادل ہو رہی ہے اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راست صاحب کا پیش آنے والا ہجرت کے بعد یہ اس کے لئے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں یہاں آپ کو ان کے زیادہ تفصیلات بھی ملیں گے کہ اس کے لئے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منورہ سمہ باستان انبادین موسیٰ بھی آیا تینا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اب یہ ملک ذرا علیدہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نمائی عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے برعی آدم افریقہ کا شمال مشتقی بلکل کونہ جو ہے وہ ملک ہے مصر اور ایک سہرہ جو ہے تلائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھ یہ جزیرہ نمائی ہے سہرہ سینہ بھی سنائی پہنی صلعہ یہ جدا کرتا ہے اور اس کے بعد جدہ مصر ہے اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی یہ فرعون لقب ہے یہ کسی کا دام نہیں ہے جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کی زمانے میں اس کی طرف بھیجا فَظَلَمُ بِهَا انہوں نے ظلم کیا حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی فَنْزُ الْكَيْفَقَانَ عَاقِبَتِ الْمُفْسَدِينَ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وَقَالَ مُوسیٰ يَا فِرْعَونَ وَقَالَ مُوسیٰ لَا اے فِرْعَونَ اِنی رَسُولٍ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں پیغمبر ہوں ایلچی ہوں حقیقُنْ عَلَى اللَّا اَقُولَ عَلَى اللَّا اِلَّا الْحَقُ میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منصوب نہ کروں کوئی بات مگر حق اس کی وجہ لیے یہ بھی جان لیجئے کہ فیرعون کے لیے حضرتِ موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے حضرتِ موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہی سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت و رسالت ملی یہ چیزیں ملے گی آگے سورہ تاہہ اور سورہ قصص کے اندر تو اس لیے فیرعون تو ان کو پہچانتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروش کروائی ہے تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی نجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام آدمی بات کر رہا ہوں یہ تو خود ایک شہزادے کے معنی تھے تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں تو گھٹیا ارز عمل اختیار کرو حقیقون علی اللہ قول علی اللہ 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 قبض جیتکن بیرطیم ربکو میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھڑی نشانی فاصل مائیہ بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو نخصت کر دو یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسر کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں چروائے پادشاہ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی حضرت یوسر کیوں بھی احترام بہت تھا پیرزانیوں کی طرح رہے کئی سو برس تک لیکن پھر وہاں ایک نیشنلیسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلیسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری جیسے ہمارے بچارے بحاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بحار کے مشرقی پاکستان میں یا منگلہ دیش میں فسے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ ہوسٹیج بن گئے اب کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے لارگلے تھے ناز پروردہ تھے اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی اب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات بلا کر واپس فلسطین لانے کے لئے فارسل بھائی بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو لوانا کر دو اس نے کہا کہ اچھا ہے موسیٰ اگر تم کوئی واقعی نشانی لے کر آئے ہوں تو لاکھ پیش کرو انکنتہ میں نے صادقین اگر تم سچے ہو فالقہ عصا ہو تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر فَإِذَا هِا صَوْبَادُ مُبِينُ تو وہ تو ایک دست اصدہ بن گیا کھلا روشن وَنَذَا يَدَهُ اپنا ہاتھ میں اپنے غریبان میں سے نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْوَاهُ لِلنَّاظِرِينَ تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے سفید چبکدار روح سے نظر آنے لگا قَالِ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَونَ تو اب فرعون کے جو سردار تھے درباری تھے اس کے بڑے بڑے کوئی سالاری منصدردار ہوگا کوئی سالاری منصدردار ہوگا انہوں نے کہا فرعون سے اِنَّهَذَا لَصَاحْئُنْ عَلِيمُ یہ موسیٰ واسطے تل کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے جو گیا تھا یہاں سے بھاڑ کر گیا تھا جان بچا کر اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے تو تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کریں اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لیں فَمَادَتْ عَمُرُ تو اب کیا مشورہ ہے کیا رائے ہیں کیسے اس سے نبتیں یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ براہ ہو قَالِوْ اَرْجِحْ وَعَقَاهُ تو سرداروں نے مشورہ بیا فیرون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی حارون بھی وَعَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ یعنی آج ہی معاملہ تیہ نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تو باری بات پر غور کریں گے آرام کرو اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو یا تُو کا بے قلی صاحب علیم کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں باہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنطنہ ہے اور بردبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو جہاں صاحبت و فرعون اب وہ جادوگر آگئے جائے بات ہے یا پوری تفاقیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے واللہ و عالم جب تمام جادوگر آگئے فرعون و فرعون کے پاس قالو انہوں نے کہا انہا لنا لعجرن انکنہ ناہل غالبین یقینا ہمیں عجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آگئے یعنی یہاں ذہنیت کے نمائع کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے جو کوئی شیطلب نہیں کی تھی وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کوئی شوبدہ دکھا کر یہ بھی کہا تھا کہ انعام دیجئے کوئی خلاق سے نوازیے کوئی سنفراز فرمائیے ملک معظم اور یہ جو آئے ہیں تو جادوگر ان کا کردار یہی ہے انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلاقیں ملیں گی کوئی نعبات ملیں گے قالو انہ لنا لعجرن انکنہ ناہل غالبین قال نام اس نے کہا ضرور کیوں نہیں و انکم لمن المقربین میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا تمہیں بلے روچے روچے منصب دوں گا قالو یا موسیٰ امان توقیا و امان نکنہ نحر البلقین انہ نے کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالوگے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے قالا القو حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم فرمبا القو جب انہوں نے ڈالا انہوں نے بھی کچھ کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکیں یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے سہارو آج ان الناس اور انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کوئی شہر نظر آنے لگے جو کہ فی الواقع میں نہیں ہوتی نظر بندی وَسْتَرْحَبُوْهُمْ دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آزی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا موجزہ تھا تقریباً وہی ہونے کر کے دکھا دیا اب اللہ تعالی نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ موجزہ ہے لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی درہ بڑا ازدہ بن گیا کوئی دس پندرہ بیس چھوٹے چھوٹے صاحب بن گئے لیکن موجزہ کی نوعیت تو وہی ہے لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالا وَعَوْهَنَا إِلَىٰ مُسَانَ حَلْقِ اَسَاق ہم نے وہی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ اَسَا فَإِذَا هِيَ تَلْقَ فُمَا يُعَفِقُونَ تو اچانک وہ جب ازدہ بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی جو سپولی اور سامپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے ان سب کو وہ ہڑک کر گیا فَوَقَعَ الْحَق حق واقع ہو گیا حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِقَا تو وہ اسی وقت مغنوب ہو گئے ہار گئے وَالْقَلَبُوا تَاغِرِينَ اور وہ ضلیل ہو کر رہے کون ضلیل ہو کر رہے فراغ اور اس کے سردار وَالْقِيَ السَّحْرَةُ سَعْجِدِينَ اور جادو بر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو گرا دیئے گئے جادو بر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فور اعلان کی ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شئے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں اپسیزک سے ٹیکنالوجی ہے جو ہائیست ہمارے اس وقت کے سائنٹس نے انہوں نے معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں لیمٹیشنز کیا ہیں اور اگر کوئی شئے بلکل ان لیمٹیشنز سے معورہ کوئی شئے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمٹیشن سے بہت معورہ ہے عام آدمی کیا سمجھے گا چھوٹا شعب دا بڑا شعب دا چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر لہذا وہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی نہ فیرون کو ان کے سرداروں کو ہوئی لیکن جو ماہر سن سے جادوگر انہوں نے دیکھ رہا تھا یہ جادو نہیں ہے یہ نیو دی لیمٹس انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا یہ جادو نہیں ہے لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی وہ فوراً ایمان لے آئے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے قَالَ فِرَوْنُ فِرَوْنُ نے کہا آمَنْ تُمْ بِهِ قَبْلًا آگَنَ رَكُمْ تمہاری یہ جرت تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اب جو جان پر بن گئی فیرون کے لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً یہ ترقیب سوچ دی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سادش ہے یہ بوسا بھی تمہیں میں سے ہے تمہارا گروہ گھنٹال ہے اور تم نے یہ سادش کی ہے اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آکر میرے دروار میں عطا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دو یہ تمہاری سادش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانہ بانہ بنا ہے تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالک آنے دے جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو تو تمہیں انقریب پتا چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوز کی سزا کیا ہے میں کات دالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سمہ اُسَلِّبَنَّكُم سمہ لَا اُسَلِّبَنَّكُم اجمعین اور پھر تمہیں میں سوری دے جوں گا سب کو قَالُوا اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف روڑ کر ہمیں جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَمَا تَلْقِمُ مِنَّا إِلَّا نَعْمَنَّا بِعَيَاتِ رَبِّنَا تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمح جاعتنا جب کی وہ ہمارے پاس آگئی رَبَّنَا اَفْرِغَ لَيْنَا سَمْرَنَكُم اے رب ہمارے ہم پر اُڑھیل دے سمر ہم پر سمر جو ہے بافرازت ہمیں سمر عطا فرما دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِبِينَ اور ہمیں وفاق دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن سمر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوڑ جائے ہم کہیں کفر میں دوبارہ لور جائیں اے اللہ ہمیں سبر وصبات و استقابت عطا فرما اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت نوسا جو اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہ بڑی سرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں ارگنائز کرنا ہے وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے پھر جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فرعون اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے اتذر نوسا وَقَامَهُ لِجِسَدُ فِي الْرَمْ کہ بادشاہ بلک محظم کیا آپ اس کو نوسا کو اسے کا چھوٹی دی رکھے اور اس کی قوم کو کہ لِجِسَدُ فِي الْرَمْ زمین کے اندر فساد بچائے یہ تو فساد ہو جائے گا تو یہ جو آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے سوچ یہ اور کیجئے اتذر نوسا وَقَامَهُ کیا چھوٹے رکھے گئے آپ موسا کو اور اس کی قوم کو لِجِسَدُ فِي الْرَمْ زمین میں فساد بچائے وَيَدَرَتَ وَعَالِحَتَكَ اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلحہ کو بھی چھوڑ دیں لہا نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فیرون کو مانتے تھے فیرون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میں لیے اختیار گرائے سوورنٹی میں لیے یہ خدائی تھی فیرون کی یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دیں لیے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی قَعَالَ سَنُقَتْتَلُ عَبْنَاهُمْ اس نے کہا کہ قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آدمائش آئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا پھر آن نے اسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا تو تمہاری حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراں صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے یوں سمجھے کور دیوش چالیس پہتاریس برس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کی قصداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشتے غبار سمجھ رہے ہو یہ تو اب آنگی بن گئی ہے یہ طوفان بن جائے گا کیا کر ہوگے اگر اس موسیٰ نے آرگینائز کر لی تمہارے خلاف رزیسٹنس مومنٹ تو کیا کر ہوگے وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لاولد تھا اس کی بیوی آسیہ سلام علیہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب کلی والدہ نے دیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صدوق میں بند کر کے اور وہ بہر میں آنگا تھا پھوڑا توہینی لیولد کیوں قتل کرتے ہیں اس بچے کو یہ میرے یا تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھڑڑک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہزادوں کی طرح رہا لادلہ تھا محبت تھی لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فیرون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر امادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہا رہا کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کرو تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو نرکہ پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے ہم خطر کریں گے ان کے بردوں کو بیٹوں کو زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے لاو رشکر ہے یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا لینی ہے حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی ہے یورِ صحابہ یشاہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے لیکن یہ کہ آقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقویٰ والوں کے لئے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئیں تھی اور بھی تمہارے لئے آجمائشیں تھی اور اب پھر آگے یہ بہت بڑی آجمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری صرف لکھتیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن صبر کرو اِسْتَعِنُوا بِاللَّهِ مَسْمِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُرِسْوَا مَنْ يَشَعُوا مِنْ عَبَادِهِ وَلَاقْتُ بِالْمُتَّقِينَ قَالُوا اُوزِيْنَا مِنْ قَبْلِ انْتَعَتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جَتَنَا وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو عیضہ پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے سازوری سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہے قَالَا أَسَارَبُّكُمَنْ يُحْلِقَادُوَكُمْ حضرت موسیٰ نے فرمایا غراؤ نہیں ہو سکتا ہے انقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی تمہارے دشمن کو حلاق کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْمُ اور پھر تمہیں جا رشین بنا دے زمین میں خلافت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ حَكِيمِ